نجانے کتنے لوگ فیضی آب ہوئے ہیں اور مہندر صاحب نے ہندوستان سے لے کر پاکستان سکا اور ہمارے دوسرے ممالک میں بھی ہمارے عدبی اس وراثت کو آگے پہنچایا ہے میں عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے مہندر اشت صاحب پردار تالیوں سے استقبال کیا بات ہے بابا میرے بھائی نے ایک قید لگائی سی ابھی کہ شراب پر شیر سنائے یا محبت پر شیر سنائے عشق پر شیر سنائے کیا بات ہے بابا دراصل ہم اس نسل کے شائر ہیں بھائی صاحب عمرجید جی کہ ہماری نسل ہی شراب اور عشق کے شائری کرتے کرتے بھی تھی ہاں مخبار صاحب کہا مخباری وغیرہ 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 لیکن پھر بیچ میں کچھ درمیان میں ایسا فقہ آیا کہ جس وقت جب ہی اس شائری کو مطروق سبجھا جانے رہے تھا خاص طور پر شراب کی شائری کو مگر اب جب آپ نے حکم دیا ہے تو کچھ شیر ضرور رہا ہوں کچھ شیر محبت ہے لیکن اس سے پہلے چار بس نے دور حضر میں جو ہمارا ہندوستان ہے اس کا قرب ہے میں یہ سنانا چاہتا ہوں حقیقت ہے ہمارے ہندوستان کے دور حضر کا قرب یہ سنانا ہے جو کہا کہ یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں یہ ڈالیاں یہ ڈالیاں پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ سپیر پیغام محبت کا امردیل جی کیا آپ کہنے ہیں بابا بابا شکریہ پنجھے بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں شاہری سنڈے کے لئے آپ تشریف فرما آپ کی سماعتوں کو سلام یہ ڈالیا یہ ڈالیا پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں یہ ڈالیا پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں پنجھے بھی کہیں ہندو ہندو مسلمان نہ ہو جائیں پنجھے بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں اور عیس precisa یہ نفرتوں کی آق کے سعلاف کو رکو یہ نفرتوں کی آق کے سعلاف کو رکو برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں بابا بابا اس نفرتوں کی آق کے سعلاف کو رکو برسوں میں بسی بستیاں بھی راند ہو جائے شکریہ صاحب ہمارے پر حضور صاحب یہاں پر تشریف فرمائے لیکن میں عبدال میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کی محبت ہے اور نہ میں کوئی شاعری باری جانتا آنتا نہیں ہے فقر ہے میں تو لیکن یہ کہ پھر بھی لیجئے میں کچھ شیئر پیش کرتا ہوں ارس کرتا ہوں کہ حالات سے مجروح بدن سیکھنے والا حالات سے حالات سے مجروح بدن سیکھنے والا سورج بھی نہیں اب تو ہمیں دیکھنے والا ارے با 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 حالات سے مجروح بدن سیکھنے والا سورج بھی نہیں اب تو ہمیں دیکھنے والا اور کچھ اس طرح کی ہے تیری تصور مکمل پہلے مجھے دیکھے گا تجھے دیکھنے والا چار شعر نکالا حالات سے بدروح بدل سکنے والا سورج بھی نہیں Lapu ہمیں دیکھنے والا کچھ اس طرح کی ہے تدھی تصویر مکمل پہلے مجھے دیکھے گا پہلے میں پہنچہ دیکھے گا ہاں اچھا لگ رابہ کیا سننے والے لوگ ہیں میرے حصے میں قریب کاریوی ترہی آتے ہیں یہ الانتظام کہ وہ سخن فہم حضرات ہوتے ہیں ہو جس طرح کی جاتلی دسویر مکمل پہلے میں پہنچہ دیکھے گا سننوان سنیے چاعر بیش کرتا ہوں دیر دیر آ رہا ہوں впер دیر آٹھ جیشہ مطلع یہ کہا کہ چیختی دھوپ میں تو وہ ادھر آنے سے رہا سنیے عمر جی چیختی دھوپ میں چیختی دھوپ میں تو وہ ادھر آنے سے رہا وہ ادھر آنے سے رہا اور شام صبح نے دیا میں بھی جلانے سے رہا چیختی دھوپہ کیا کہنا ہے چیختی دھوپ میں تو وہ ادھر آنے سے رہا چیختی دھوپ میں تو وہ ادھر آنے سے رہا شام سے پہلے دیا میں بھی جلانے سے رہا شام سے پہلے دیا میں بھی جلانے سے رہا اور دوستو آؤ کہ یہ کام تمہیں سے ہوگا کوئی دشمن تو مجھے زہر پھلانے سے رہا ہمارے بھائی سردار عمر جی سنگھ یہاں تشریف فرما ہے تھوڑا ادھر کی خواہش کا ہی میں احترام کرتا چلوں نہیں نہیں دونوں رنگ کی شاعری آپ کو دراصل تکی ایسا شاعری جو ہے اردو شاعری وہ شراب اور شواب کی شاعری ہے زیادہ تر لیکن یہ کہ اس میں خوبصور رنگ بھرے جاتا ہے سنیے اردو کرتا ہوں کہ دھل گئی دھوپ شام گھر آئی دھل گئی دھوپ شام گھر آئی پینے والوں کا دن نکل آیا دھل گئی دھوپ شام گھر آئی بابا سنیے اس میں عشق بھی ہے اور شواب بھی ہے بابا شواب بھی ہے اور شراب بھی دو رنگ اس میں با بابا میں جام اٹھا رہا تھا کہ تم یاد آ رہے شراب غم بزانے کے لیے پی جاتی مگر دیکھیں ابھی ہاتھ کیسے تکاہ آ رہا میں جاہاں بھئی حرمیس سے دیارتی جی کیا بات دیار بیٹھتے کیوں نہیں دیارتی جی آپ کو دیکھتے حوصلہ اور بڑھ جاتا دو تین شہر سن تو جائیے پھر جائیے شراب کے ساتھ چاہے تھا میں جام اٹھا رہا تھا سنیے بھائی میں جام اٹھا رہا تھا کہ تم یاد آگے تم یاد آگے تم کو پھلا رہا تھا کہ تم یاد آگے کیا مطرح آپ نے لگایا ہے آپی کا حق ہے میں جام اٹھا رہا تھا کہ تم یاد آگے میں جام اٹھا رہا تھا کہ تم یاد آگئے تم کو بھلا رہا تھا تم کو بھلا رہا تھا کہ تم یاد آگئے سجدے کا تصور یہ ہے کہ سجدے میں علاوہ اللہ کے اور کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے یہ سجدے کا کنسپٹ ہے تصور ہے سجدے کا مفہوم ہے مقصد ہے کہ سجدے میں علاوہ اللہ کے اور کسی کا خیال دیانا چاہیے میں جام اٹھا رہا تھا کہ تم یاد آگئے تم کو بھولا رہا تھا کہ تم یاد آگئے اللہ جانے کیا میرے سجدے کا حشر ہو اللہ جانے کیا میرے سجدے کا حشر ہو اللہ جانے کیا میرے سجدے کا حشر ہو میں سر جھکا رہا تھا کہ تم یاد آگئے اللہ جانے کیا میرے سجدے کا حشر ہو میں سر جکا رہا تھا کہ تم یاد آگئے کہ تم یاد آگئے میں سر جکا رہا تھا کہ تم یاد آگئے سنیو ارشیر مطلع یہ کہا کہ غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے مگر خدا نے دیکھئے یہاں یاد ہے دیکھئے بھرانت تو یاد آگئے مطلع یہ کہا کہ غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے مگر خدا نے تقبور سے دور رکھا ہے مگر خدا نے تقبور سے دور رکھا ہے سر یہاں آگئے جی شہر شراب سامنے رکھ کر کہا یہ ساخی نے بھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاں یہ ساقی دین نے تیرے سامنے تیرا شعور رکھا ہے اور میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے یہ میرے صاحب نے کس کا قصد اور میں اس کی یاد میں کھویا ہوں اشکشان ڈھلے میں اس کی یاد میں کھویا ہوں اشکشان ڈھلے کہاں شراب کہاں پر ضرور رکھا اس کی یاد میں کھویا ہوں اشکشان ڈھلے تم نہ ساتھ چلو اچھا اچھا یار دیارتی جیسے بڑا گھلتا ہے باقی جو میں شیر سنا رہے ہیں اچھا چلو نہیں یہ محبت کی بات ہے دیکھیں پاکستان ایک ردیف آئی تھی اس سنسلی کے اس پاس تم نہ ساتھ چلو ہمارا چاک گرے وہاں تم نہ ساتھ چلو میں نے ہندوستان میں سب سے پہلے اس ردیف کو بدلا سنیے بھائی تم ساتھ چلو اب سنیے اب شیر تم ساتھ چلو مطلب کہا کہ تم سے تنہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو تم سے تنہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلو اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا تم ساتھ چلو تم سے تنہا نہ رہا جائے گا تم ساتھ چلے اب یہاں لوٹ کے کون رائے گا تم ساتھ چلو اور کچھ سناوں گا میں گزری ہوئی باتیں کچھ تم کچھ سناوں گا میں گزری ہوئی باتیں کچھ تم راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا تم ساتھ چلو راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا تم ساتھ چلو اب اس کا شیر سنید خاص طور پر یہ شیر جنگ اخبار نے لکھا تھا کراچی میں اپنے موضوع آیا آخری شیئر ہے بوشیر سن لیجی آپ ترکے ہاں بے راستہ صاحب پہ کٹ جائے رہا تم صاحب پہ دیکھیں اس کے بعد اور بہت اچھے شیئر سن رہوں گا کہاں تک لائن کٹ ہوگے آپ کہاں تک لائن راستہ صاحب راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا تم صاحب چلو ہٹ جاٹ 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 سنئے صاحب راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا تم صاحب چلو لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے سممند کیسے ٹوٹا جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا تم ساتھ چلوں لوگ جب تر کے تعلق کا سبب لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا ساتھ چلو لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا تم ساتھ چلو لی جو کچھ شیر میں سلاتا ہوں مہندر بھائی دریانہ پار کرنا پہلا کچھ شیر میں جائے گا پھر اس کے بعد وہ بھی سناتا ہوں سنیے سنیں ارز کرتا ہوں کہ کبھی مو پھیر کر گزرا نہیں ہوں 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 میں جیسا بھی ہوں تجھ جیسا نہیں ہوں بابا 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 کیا کہنے بابا بابا تالیاں تالیاں نہیں جائے مہندر جی کے لئے کبھی مو پھیر کر گزرا نہیں ہوں ماں 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 کیا بات میں جیسا بھی ہوں کچھ جیسا نہیں ہوں کبھی مو پھیر کر گزرا نہیں ہوں میں کبھی مو پھیل کر گزرا نہیں ہوں میں جیسا بھی ہوں تو جیسا نہیں ہوں اور ہواں ہیں قیامت کی مگر میں ہواں ہیں قیامت کی ہواں ہیں قیامت کی مگر میں ابھی تک شاہ سے چوٹا نہیں ہوں ہواں ہیں قیامت کی ہمائے ہیں قیامت کی مغربیں کیا بات ہے ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں ہمائے ہیں قیامت کی مغربیں ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں یہ شیر دنیا ابھی تک شاخ سے ٹوٹا نہیں ہوں حوائے ہیں قیامت کی مگر میں ابھی تک شاک سے چھوٹا رہی ہوں وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے ابھی تک شاک سے چھوٹا رہی ہوں وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے ابھی جس شہر میں پہنچا رہی ہوں بہت اچھا ہے کیا شہر نکالا ہے میں اندر صاحب بہت خوب کبھی مو پھیر کر گزرا نہیں ہوں بہت اچھا بھی ہوں تجھ جیسا نہیں ہوں بہت اچھا ہے اس کا میں آخری شہر سے آخری شہر سنی ہے اس وقت اس غدل کا آخری شہر ہوائیں ہیں وہاں ہوائیں ہیں قیامت کی مگر میں ابھی تک شاک سے ٹوٹا نہیں ہوں وہاں کے لوگ بھی دشمن ہیں میرے ابھی اس شہر میں پہنچا نہیں ہوں اور میری جہاں اس طرح مد دیکھ مجھ کو میری جہاں اس طرح مد دیکھ مجھ کو میری جہاں اس طرح مد دیکھ مجھ کو تو دریہ ہوگا میں پہنچا نہیں ہوں کیا مصرہ لگایا مہندر بھائی کیا کہنے میری جہاں اس طرح ابھی کا حق ہے واقعی میری جہاں اس طرح مد دیکھ مجھ کو تو دریہ ہوگا میں پیاسا نہیں میری جائز طرح دیکھ مجھ کو تو دریہ ہوگا میں پیاسا نہیں سنیے سر پہ دستار بچی ذل الہی کیسے سر پہ دستار بچی ذل الہی کیسے تم کیا جانو لڑے جنگ سپاہی کیسے سر پہ دستار بچی ذل الہی کیسے سر پہ دستار بچی ذل الہی کیسے تم کیا جانو لڑے جنگ سپاہی کیسے اور شور تو فصل بہارہ کا سنا تھا ہم نے شوڑ تو فصلِ بہاران کا سنا تھا ہم نے دور تک پھیل گئی زرد تباہی کیسے کیا کہنے وہاں شوڑ تو فصلِ بہاران کا سنا تھا ہم نے دور تک پھیل گئی زرد تباہی کیسے اور کٹنے والے تو نہیں پھر کسی فنکار کے ہاتھ ہاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہğıہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کھل گئی دھوپ کی آنکھوں اسے ہی کیسے چار شہر گوجے بھائی افضل یاد دلائے جی ارشاد فرمائی ارشاد شاہد آپ چلیے کیا خبر سنجھے 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 اور سرطاؤں کے یہ مسلحت کی روش اختیار مت کرنا اختیار مت کرنا ہے 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 یہ مسئلہیت کی روش یہ مسئلہیت کی روش اختیار مت کرنا کسی کی لاش پہ دریا کو پار مت کرنا یہ مسئلہیت کی روش اختیار مت کرنا کسی کی لاش پہ دریا کو پار مت کرنا کسی کی لاش پہ دریا کو پار مت کرنا میں ہوں گا تو تیرے پاس ہی تو ہوں گا تو تیرے پاس ہی کو ہوں گا تمام رات پر انتظار بد کرنا تمام رات پر انتظار بد کرنا اور یہ ہر جیت تو جنگوں میں ہوتی رہتی ہے کسی نحت سپائی پر باربط کرنا یار جیت تو جنگوں میں ہوتی رہتی ہے کسی نحت سپائی پر باربط کرنا اور بس اتنی دیر میں دشمن سمبر بھی سکتا ہے بس اتنی دیر میں دشمن سمل بھی سکتا ہے بدن پر زخم ہے کتنے شمار clip بس اتنی دیر میں دشمن سمل بھی سکتا ہے بدن پہ زخمیں کتنے شوار مت کرنا اور آخری شعر سننے جیس کا بدن پہ زخمیں کتنے شوار مت کرنا اور محسوس کیجئے گا شعر کو کہ تمام دن کے سفر کے تھکے ہوئے پنچی تمام دن کے سفر کے تمام دن کے سفر کے تھکے ہوئے پنچی گھروں کو لوٹ رہے ہیں شکار مت کرنا دیکھئے یہ محلال بازکر فانڈیشن کا مشاعرہ یہیں ایک پر اختزام پذیر ہوتا ہے اگلے سال تک کے لئے ملتوی ہوتا ہے پنجام میں جی فرمائے نہیں وہاں پیروزپور جیل میں دل میں چلیے آپ آجے ہی ایک گروپ فوٹو ہو جائے پہلے اپنے جی اوپر آجائے اوپر آجائے اوپر آجائے حرمائے جی سمال لیں چلیے نیچے آجائے ہلو دوستو ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ان سارے شاعروں نے جو رنگ بکھی رہے ہیں ان کو محبت سے ایک یاد نشانی دینی ہے اور میں ماتا جی سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں پرپنیت امبرہ پرتبہ جی ڈالی بابی سارے میمبر سارے ردرا جی آجو جی سارے میمبر سارے رسی آجو جی آجو بی جی آجو ممنٹو بہت ٹھنڈے نے سب تو پہلا مہندر اشت جی مہندر اشت جی افضل مگلاری صاحب افضل مگلاری صاحب مہندر اشت جی افضل مگلاری صاحب نفس امالوی جی نفس امالوی جی احمد الوی صاحب نفس امالوی جی نفس امالوی جی رہ گئے احمد الوی جی نفس امالوی التمش امالوی جی نظیم شاد نفس صاحب کے بعد التمش امالوی جی نظیم شاد عادل رشید مجھے زبانی یاد ہوگی جن سے بات کر کر کے ابھی ایک منتی عادل رشید صاحب اور تعریف فراز یہ وہ لڑکا جس نے آپ کی محبتیں موصول کی ہیں تعریف آو جی شیف شتاکن بندو جی